ہمارے بھائی کو اس جانب دھکیل آ گیا اس کو اپنے ملک سے جانے پر مجبور کیا گیا اور اس دہشتگردی کی اماجگاہ میں اس کو جان کر دھکیل آ گیا آریف امید بھٹی کو بھی وطن سے درگور کر دیا گیا سابر شاکر کو بھی نکال دیا گیا اب تم کتنوں کے ساتھ زیادتی کرو گے بھی ان کی ایک سٹوری آ رہی تھی بہائنڈ ڈورز کے حوالے سے آج وہ ہر پاکستانی کے دل میں زندہ ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذہبان مجاہد الحسن آپ کی خدمت پہ حاضرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوری میں اس وقت لیبرٹی چونک لاہور میں موجود ہوں جہاں پہ پروٹیسٹ کیا جا رہا اور جس طرح سینئر جرنلسٹ ارشد شریف صاحب کو کینیا کے اندر کر دیا جاتا ہے یہ ایک سوالیا نشان ہے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے کچھ خواتین میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا مقصد آج یہاں پہ اکٹھے ہونے کا اور جس طرح ارشد شریف صاحب کو کیا گیا ہے کیا کہتی ہیں یہ اس حوالے سے یہ خبر ہم نے سنی تو یقین جانے ایسے لگا کہ جیسے کوئی اپنا بہت قریبی چلا دل چیر کے لے گئی یہ خبر اور جیسے ارشد کہا کرتا تھا کہ ہم پوچھیں گے آپ کو بتانا ہوگا مجھے یہ بتائیں کہ بڑے آرام سے یہ بات وزارت خارجہ کی جانب سے کہہ دی گئی کہ مستیکن آئیڈنٹیٹی ہے وہ ان کے لیے ہوگی مستیکن لیکن ہمارے لیے ارشد شدیف ایک آئیڈنٹیٹی تھی پاکستان کا محبے وطن بیٹا تھا ہمارا بھائی تھا وہ شہید ہوا ہے ہمیں جواب دیں اس کے کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے اس کو جس بے دردی سے بہمانہ کیا گیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ شاید درد دل نہیں رکھتی طرح یہ آج اس کے بیانات دے رہے تھے جی اس کو اس بات پر کر دیا گیا کہ کینیا کی پولس نے جو ہے ان کو ایک کال آئی اور جی اس کو اڑا دیا جائے آپ ہمیں بتائیں کہ کیسے کال آگئی وہ کئی دہشتگر تھا کینیا کا جو سراؤنڈنگ ایریا ہے اور جو کینیا کے حالات ہیں جو وہاں کے حکومتی حالات ہیں جو معاملات ہیں تمام قسم کے کرائم کی گڑ کینیا ہے ہمیشہ سچ بولنے والے صحافیوں قتل کیا جاتا ہے کیا سمجھتی آپ ملک جا کس طرف رہے جیسے ارشد شریف نے اپنے ایک ویلاغ میں کہا تھا کہ جسٹس عطا عمر بندیال نے یہ کہا کہ ستر سالوں سے پاکستان کو جو قوتیں مسیبتوں کی جانب مسائل کی جانب اور دہشتگردی کی جانب کرپشن کی جانب دھکیلتی ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے انہی قوتوں کی جانب سے کل ارشد شریف کے ساتھ یہ کروایا گیا اور وہ قوتیں ہم پہ بلکل اوریاں اور واضیہ ہیں سب سے پہلے باپ کو شہید کر دیا جاتا ہے پھر بھائی کو شہید کر دیا جاتا ہے آج ارشد شریف صاحب کی باری آگی انہیں بھی شہید کر دیا گیا کیا سمجھتی ہیں پولیس کہتی ہے کہ ارشد شریف گزرے تھے ایک اشارے سے ناکہ لگاوا تھا ہم نے روکا یہ نہیں رکے تو ہم نے کر دیا آپ کو کیا لگتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ہارڈ اٹیک سے ان کی وفات ہوئی تھی اور ان کی وفات میں آنے کے لیے جنازے پہ بنو سے ان کے بھائی آ رہے تھے جو وہاں پہ ڈیوٹی کر رہے تھے میجر تھے اور وہ وہاں سے اپنی ڈیوٹی کے لیے آ رہے تھے تو جب نہتے نکلے تو دہشد گردوں نے ان کو نشانہ بنایا اور وہ شہادت کا ان کو درجہ ملا اور اس گھر سے ایک ہی دن میں دو جنازے اٹھے ایک ان کے والد صاحب کا اور ان کے ایک شہید بھائی کا اور آج اس ماں کو سلام ہے جو ابھی بھی اس غم کی حالت میں لوگوں سے پوچھ رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی اب تم میرے بیٹے ہو وہ جو صحافی ہمارے بھائی آج وہاں گئے ان کے غم میں شامل ہونے تو وہ ان کو کہہ رہی تھی صرف میری ایک ہی فریاد ہے کہ میرا بیٹا جس شاندار شخصیت کا مالک تھا اس باپ نے اپنی ساری زندگی ہماری ائر فورس کو دی ہماری فوج کو دی اس کے بیٹے کو ایسے طریقے سے کر دیا گیا اس کی شہادت ہوئی تو خدا رہا اس کے جست خاکی کو پاکستان لائے جائے جس پہ ہماری وزارت خاہدہ بہت عام سے بیانات دے رہی تھی کہ ہم انتظامات کر رہے ہیں ہم اس طرح کر رہے ہیں ان کو وہ تصویر دیکھ کے بھی شرم نہیں آئی ان کے دل نہیں ہلے ان کے اندر دل ہے ہی نہیں سے پہلے ارشد شریف صاحب نے اپنے آخری ٹویٹ میں لکھا تھا کہ ڈکی والا وزیر اعظم کیا سمجھتے ہیں آپ ارشد شریف صاحب کی موت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اسٹیبلشمنٹ ریجیم چینجرز ہمارا یہ جو مافیا ہے یہ کرپٹ لوگ جنہوں نے پاکستان کو کھوکلا کر دیا ہے کیونکہ ان کو یہ مقام نظر آ رہا تھا انقریب کہ ان تمام کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دے گا یہ صحافی اور وہ کر رہا تھا پاکستانیوں سے اپیل کرتی ہوں کہ خدا کے لیے گھروں سے نکلو آج ارشد شریف کیا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اور بھی میرے بھائی اس کیوں میں لگے میں عمران ریاض ہے صدیق جان ہے سمی ابراہیم ہے پاکستانیوں نکلو اس زیادتی پہ نکلو آج ہمارے پاس وقت ہے اس کے بعد ہماری نسلیں بھی ہمیں ماف نہیں کرے گی آج نکلو میسیج کیا ہے ارشد شریف صاحب کی فیملی کے لیے اس وقت جو ان پر حالات ٹوٹے ہوئے ہیں اور جس طرح ظلم و ستم سے وہ گزر رہی ہیں اور جس کیفیت سے وہ گزر رہی ہیں کیا کہیں گی میرے پاس تو اس کی فیملی کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے ان کی ماں کا اتنا حوصلہ ہے ان کی میسیس کا ان کے بچوں کا اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے لیکن وہ یہ ذہن میں رکھیں ایک بات کہوں گی کہ آج میری بیٹی کالج گئی تو وہ مجھے آ کے جب اس نے بتایا کہ ماما کالج میں کلاس شروع ہونے سے پہلے ہماری کلاسز میں ارشد شریف کے لیے دعائے مغفرت کرائی گئی یقین جانے خوشی تو ہوئی ہم اس کے لیے ہر ہر قدم پہ آواز اٹھائیں گے ہم نکلیں گے گفتگو ساری سنی یہ کتنا صحیح کہہ رہے ہیں کتنا غلط کہہ رہے ہیں اس سے پہلے بھی کئی صحافیوں کو کر دیا گیا پاکستان میں سچ بولنے پر پبندی آئیت کر دی گئی یہ کس طرح کا ملک ہے اسے اسلام جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزوان مجاہد حسن کو اجازت دیجئے اور دیکھتے ہیں یہ پاکستان سٹوریز اللہ نکھے پا